السلام علیکم ورس کے آلیں خیریت ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں سائیوال سے اکارا روڈ جیٹی روڈ پہ میں اکارا جارہا تھا کسی کام سے اگلہ منڈی اکارا میں جارہا تھا میں نے کہا چلے آپ کو بھی بذہر دکھاتا جاؤں یہ سامنے خیبر مل جاری ہے کراچی کے لیے جو لاہور سے کراچی کے لیے رما دما ہیں میں نے کہا ویورز کو بھی دکھاؤں جی اکارا ٹول پلازر پہ رکھ کے میں اس کی ویڈیو بنا رہا تھا چلے آئیں آگے چلتے ہیں اکارا شہر کی طرف اگلہ منڈی میں مجھے کام بھی ہے چاولوں کے سیمپل لینے ہیں میں نے کہا چلے آپ کو بھی دکھاؤں جی جی ویورز میں اکارا منڈی پہنچ کیا ہوں اکارا منڈی میں ہر طرف جناس پلی ہوئے مکعی چاول آلو یہاں کے بہت پاپولر ہیں اور بہت تعداد میں ہوتے ہیں دور درست سے لوگ یہاں سے خرید ہیں آؤٹ آف سٹی کے آؤٹ آف کنٹری بھی یہاں سے مال جاتا ہے اور بہت بڑی منڈی بن گی ہے یہاں کے مارکٹ میں اسی طرح جتنے بیباری حضرات ہیں آؤٹ آف کنٹری سے جو آتے ہیں وہ یہاں آکے اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں ہر قسم کا اچھے سے اچھا مال یہاں پہ آویلیبل ہے جس میں خاص کر چاول آلو اور مکعی یہ تو سیر فیرست ہیں جی موسیقی 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 آپ کو اندر بھی لیے چلتے ہیں آپ کو منڈی سے ٹو اندر دکھایا ہے میں نے بھرز کھانے کے بعد ملتے ہیں جی بابے دینے نے ہمیں یہ جی تازی تازی روٹیاں اور دنچنے کی ڈال اور انڈا کیا مزہ ہے سمپل کھانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے سب سے ایسا کھانا وہ ہوتا ہے جو محبت کے ساتھ محبت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے سب سے دنیا کا سب سے اچھا کھانا تو ماں کے ہاتھ کا ہے اگر ماں سے ہم دور ہو جاتے ہیں ہم دور ہوتے ہیں ماں ہمارے ساتھ رہتی ہیں ماں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بلا لیتا ہے اپنے پاس اس کی جندت میں اچھے لوگوں کی کمی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے میری اممہ جی اور اممہ جی کے بعد ندیم بھائی کے ساتھ کھانا کھانے کا میں وہی جو ہے وہی اس پیشات کے میں کچھ ہی کر رہا ہوں جو کبھی امیگ بھائی کے ہمیں خیال ہے بابا تینہ ساتھ ہے جی پھار دی میں جوب کے سلسلہ میں یہاں پہ آیا ہوں عظیم صاحب اہم ہی کھر رہے ہیں تو ہم دا اور انڈا اور یہ دیس ڈیاد آئیے جی شروع کرتے ہیں یہ جو سیمپل ہیں آپ نے حفاظت کے ساتھ ان کو لے کے جانا ہے اور ان کو جا کے چیک کرنے ان کی پکوائی کرنی ہے تاکہ جو بھی اس میں مستیکس ہیں جو اس کی خامیاں ہیں وہ آپ کے سامنے بھائی ہو سکیں اور ان فیوچر آپ کو آڈر ٹیک کرتے ہوئے آڈر لیتے ہوئے سپلائی دیتے ہوئے کوئی آسانی ہو مشکل پیشنا چلی ٹھیک ہے سہر سیکھو مزیم بھائی میں دیکھ کے روک گیا تھا جی شگر گندی اس کے ٹیسٹ کا ہی کچھ اپنا ہی مزا ہے جی میں سکت موجود ہوں اکارا پھل پہ جو بھائی صاحب ہمیں شگر گندی کھڑا رہے ہیں اور یہ سامنے جہاز لگا ہے جہاز کھوک بھی کہتے ہیں کھڑا میں اسے نیر والا پھل کہتے ہیں چھوٹی سی نیر ہے اس طرف ہٹ ہے میں واپس جا رہا تھا میں نے رکھا رہا ہے آپ کو بھی یہ بینظیر روڑ ہے سامنے ویورز یہ انڈر بائی پاس ہے جو شہر میں داخل ہوتے ہیں یا شہر سے باہر جانے کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بلکل اینڈ میں بنایا ہوا ہے پھارٹیک بند ہونے کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی تھی جس کی وجہ سے انڈر بائی پاس بنایا کافی عرصہ ہی ہو گیا ہے اور یہ تانگے والا یہیں کھڑا رہتا ہے جب بھی آئیں یہیں پہ کھڑا ہوتا ہے گھوڑا بھی تانگا بھی یہ آگے بچے جاتے ہی نہیں ہیں پتہ نہیں کیوں غالباً اس کا کوچوان کئی گم ہو گیا ہے اس راب کو نیروالا پول کہتے ہیں جہاں پہ یہ تانگا لگا ہوا ہے اکھڑا سے جیٹی روڈ سے ہوتا ہوا ہے واپس آ رہا ہوں جی جا رہا ہوں ساہی وال یہ آپ کو پاور پلانڈ نظر آ رہا ہے جو کہ بجلی بلانے کے کام آتا ہے یہ کوئلے سے چلتے ہیں کوئلے سے بجلی بنائی جا رہی ہے آگے چلتے ہیں بے جی میں اس وقت یوسف علا پہنچ گیا ہوں انشاءاللہ تعالی چند منٹوں میں میں ساہی وال انٹری کر لوں گا انٹری کر لوں گا یوسف علا ساہی وال سے تقریباً چھے کلومیٹر فاصلے پہ ہے جی اس کے ساتھ ساتھی آگے یہ بابا فرید گیس پلانٹ لگاوا ہے یہاں سے دکانوں پہ سلنڈر بھر کے بجوائے جاتے ہیں جو کہ گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں اور گھروں میں استعمال ہوتا ہے جی گیس ویورز میں پہنچ گیا ہوں ویو ہوتل ساہی وال اب آگے ساہی وال کا بائی پاس آئے گا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ویو ہوتل کے ساتھ کافی سکیمیں ہیں جی جس میں پنجاب ہاؤسنگ سکیم بھی ہے اس کے بالکل برابر میں آپ کو شاید نظر آ رہی ہو اور اس کے ساتھ ہی ساہی وال کا ٹرک اڈا آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ ملک سے بیچتر علاقوں ملک کے بیچتر علاقوں سے مال کی ترسیل کے لیے گاڑیاں آتی اور جاتی ہیں برٹرالے بھی آتے ہیں اور چھوٹی گاڑیاں بھی آتی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی یہ مکڈونل کا بھوڑ تو دور سے ہی نظر آ جاتا ہے جی آگے شہر کا بائی پاس آگیا ساہی وال شہر کا یہ بس آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہو آپ کو تو میرا چینل لائک سبسکرائب انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے جب تلق کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ